تو چلیئے کہانے شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ میری چینل پڑھے ہیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ ہم ون کے سبتریک کے کافی قریب آنچو کی اس لئے آپ سبھی لوگوں سے درکواست دیکھیں کہ آپ میری چینل کو سیرین سبسکرائب لازمی کریں اس کہانے کی سرواد میں ہم کورنر نام کے کیدی کو دیکھتے ہیں اور وہ آج جیل سے چھوٹ چکا ہے وہ راستے میں جائرہ ہوتا ہے تب ہی اس کا دوست یہاں پر آج جاتا ہے اور اسے اس کے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن کورنر اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے کبھی اپنا موں مت دکانا ایکشوال میں گیریت اور کورنر پہلے ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ سپیشل پاورز ہوتی ہیں یہ لوگ ایک خاص طریقی کی ڈرکز سے سپلائی بھی کیا کرتے ہیں جو کہ ان کے جیسے لوگوں کے سپائن سے مطلب پیریٹی ایڈی سے نکلتا ہے اور اس کا نام سائک ہے اس ڈرکز کی وجہ سے یہاں کے لوگ تردہ ترپ کر مر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ ایڈیکٹیو ہوتا ہے پولیس اور گورنمنٹ ان جیسے لوگوں کے خلاف ہے اور اتنی پاوروالے لوگوں کو پکڑنا عام پولیس کی بات نہیں ہے جس کی یہ سائنٹسٹوں نے پاورفل روبوٹس بنائے ہیں جو ان سے لٹنے میں کافی حد تک کامیاب ہوتے ہیں سرکار اب انڈرکز کو روکنے والے روبوٹک سوالزر کے اوپر کافی زیادہ کرس کر رہی تھی اب ہم گیریت کی اڈے کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے جیسے سپر پاورش والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کا سپائنل فروڈ نکال کر ڈرکز بنا کر بیشتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ سب بھی اپنی مجلس سے یہاں پر کام کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زینے کا اور کوئی سادن نہیں ہے یہ اپنی بوڈیز اپنا وہ فریوٹ دے کر اپنے جرورت کے چیزوں کو پورا کرتے ہیں ان سب میہاں پر ایک پلیس والا بھی جیریت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پروفیٹ کا ایک بڑا ایس آس آفیسر کے پاس جاتا تھا اس پلیس آفیسر کا نام کنشٹن ہے آج وہ شہر کے لوگوں کو روبوٹ ڈوبز کے بارے میں ڈیمو دے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دو کسی کو مارتے نہیں ہیں جب تک آپ ان پر حملہ نہیں کریں گے اگر آپ نے کوئی کرائم کیا ہے تو بس آپ کو ان کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے اب ہمیں تیرک نام کی کلڑکی کو اور اس کی بین پوانی کو دکھایا جاتا ہے ان دونوں کے پاس میرے سپر پاورس ہوتی ہے وہ تیرک کو اپنے سپر پاور کے بارے میں پتا ہوتا ہے اسی لئے وہ گیرت کے ساتھ سائی ڈرگ کا بزنس کرتا ہے لیکن پوانی ابھی کافی چھوٹی ہے وہ اپنی پڑھائی کر رہی ہے وہ پڑھائی میں کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے پر کول بیٹ نفری بکس کے اوپر روک لگا دی ہے اس کا مطلب کہ اسے اب آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے اسے بار سے بکس لینے پڑے ہی لیکن ان کی بس بک لینے تک کی بھی پیسے نہیں تھے ابھی تیرک اپنی بیان سے کہتا ہے کہ تم بس پڑھائی پر دیان تو میں پیسے کو انتظام کرتا ہوں اگلے دن جب تیرک گیرت کے سارے ڈرگز بیٹ چکا ہوتا ہے پھر وہ گیرت کے پاس جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے کی مانگ کرتا ہے وہ اپنے پوری بات گیرت کو کہہ ہی پاتا اس سے پہلے اس کے بوڑی کا تیرک کو دکھا مار کر دور فیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار ان سے کافی زیادہ ٹیکس لے رہی ہے اتنا کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اب رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیرت پلیس آفیسر کا اس کا حصہ دینے کیلئے اپنے آدمیوں کو بیٹھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ تیرک دیکھ رہا تھا پھر وہ ان دونوں لوگوں کو پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے پیسے کو سڑک کے پاس ایک بوکس میں ڈال دیا ہے پھر وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تیرک جلدی جا کر وہاں سے سارا پیسہ نکال لیتا ہے تب ہی یہاں پر وہ پلیس آفیسر وہ پیسہ لینے کیلئے پہنچ جاتا ہے ان کو دیکھتے تیرک یہیں پر چھپ جاتا ہے تیرک کی پاس یہ سپیسل پاور ہوتی ہے کہ وہ چیز چیز کو ٹچ کرتا تھا اسی کلر میں وہ بدل جاتا تھا پولیس وہ پیسوں سے بڑا و بیک کو ڈونتے ہوئے آس پاس کی تلاصی کر رہی تھی تب ہی ایک پلیس آفیسر تیرک کو دیکھ لیتا ہے جہاں پر اس نے وہاں پر رکھے بوپس کے کلر میں اپنا کلر بدل لیا تھا لیکن وہ آفیسر سمجھ جاتا ہے کہ یہ تیرک کی ہے تیرک ترانتی وہاں سے نکل کر باگنے لگتا ہے تب ہی پولیس آفیسر کینگ سنو اس کے پیچھے اپنا ڈونگ والا روبوٹ بیس دیتا ہے وہ روبوٹ اسے کافے دیر تک پھولو کرتا ہے پر تیرک کسی طریقے سے اس سے بچ کر ایک پیکٹل میں چھپ جاتا ہے اور اسے اندر سے بند کر لیتا ہے لیکن وہ دوگ تھوڑے ہی دیر میں دوسری راستے سے اندر آ جاتا ہے پھر سے تیرک کو دیکھتا ہے پر تیرک ایک جگہ پر جا کر پھر سے اپنے کلر کو چینج کر لیتا ہے وہ دوگ اس کے سامنے ہی ہوتا ہے لیکن وہ دوگ اسے دیڈیکٹ نہیں کر پاتا اسی لئے یہ دوگ یہاں سے نکل جاتا ہے اب تیرک بھی یہاں سے نکلنے لگتا ہے تب ہی اس کا پیر ایک کینٹینیو سے ٹکرا جاتا ہے اپنے آفیسر کو کہتا ہے کہ اسے ختم کروا دو اب وہ آفیسر اس روبوٹ کو انسٹیکشن بھیجتا ہے تب ہی یہ دوگ تیرک کو ایک انجیکشن لگا دیتا ہے جس وجہ سے تیرک یہاں پر مارا جاتا ہے تب ہی یہاں پر تیرک کی بین پیوانی یہاں پر آ جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ چلانے لگتی ہے جس سے وہ روبوٹ اس کو بھی مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن پیوانی کے پاس بھی سپر پاور تھی اسی وجہ سے وہ روبوٹ وہیں پر خراب ہو کر گل جاتا ہے پیوانی کے پاس الیکٹرک میگنونک گویہ کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوتی ہے پھر ہم کورنر کو دیکھتے ہیں جو ایک اورفنیز میں سیوپر کا کام کرتا ہے اور کبھی اس نے بھی اپنا یہاں پر بچپن گزارا تھا تب ہی کورنر سے ملنے کے لیے یہاں پر ایک پلیش آفیسر آتا ہے جو کورنر سے پلیش دیپارٹمنٹ میں ایلیگل کام بند کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن کورنر اس کی مدد کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے چلکہ کورنر پہلے بھی انہیں کے لیے کام کیا کرتا تھا تب ہی یہاں پر اورفنش کی وارڈن مینہ آتی ہے اور وہ کورنر کو کافی اچھا انسان مانتی تھی وہ وہاں کے ساری بچوں کا خیال رکھتی ہے وہ دو سیلو اور پلیش اس روبوٹک ڈوک کا چیک اپ کر رہے تھے تب ہی انہیں پوانی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اب یہ سب اسے ڈوڑنے کیلئے پوری سیر میں اس کی تلاشتے شروع کر دیتے ہیں ادھر کورنر کوڑا فیکنے کیلئے باہر آتا ہے اور وہ پاس میں پڑے ایک کنٹینر کو ساپ کرنے کیلئے جاتا ہے تب ہی وہ اس میں پوانی کو دیکھتا ہے پوانی کافی زیادہ سیمی ویڈریوی ہوتی ہے کورنر اس کو کسی طریقے سے سنبال لیتا ہے پھر اسے مینہ کے پاس لے جاتا ہے پوانی مینہ کو اپنے ساری اسٹوری سنا دیتی ہے پھر مینہ کورنر سے اس کو سرکسی جگہ پر لے جانے کیلئے کہتی ہے تب ہی یہاں پر آرپنش کے بعد پولیس آ جاتی ہے تب ہی مینہ ترند کورنر کو پوانی کو یہاں سے لے جانے کیلئے کہتی ہے اور وہ خود دروازہ کھولنے کیلئے جاتی ہے اور وہ دونے پیچھے کے دروازے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن باللہ کی سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ کورنر اور پوانی کو دیکھ لیتے ہیں جس کی بات پولیس آفیسر کنشن گیرت کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا پورا نشاتی کورنر ہے مجھے بس اسے بات کرنی ہے پر گیرت اس کی مدد کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے ادھر کورنر پوانی کو اپنے گھر لے آتا ہے اور ٹی وی پر نیو چالو کرتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس پوانی کو ہر جگہ پر ڈونڈ رہی ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر سب کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹیریک کیم اور ڈرگز کی اور ڈوز کی وجہ سے ہوئی ہے تب ہی پوانی کہتے ہیں کہ یہ بسکلی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے جس سے وہ اپنے پاور کا استعمال کرنے لگتے ہیں جس سے ٹی وی کے سیگنل میں فلیکشویشن ہونے لگتے ہیں پھر کچھ در کے بعد ٹی وی بند ہو جاتی ہے کورنر پوانی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کونسی پاور ہے تب ہی بار سے آرے پولیس پلین کے سیگنل کو پوانی محسوس کر لیتی ہے اور کورنر سے کہتے ہیں کہ وہ سب ہمیں پکڑنے کیلئے آ رہے ہیں بار سے پولیس اور روبوٹس ان کی بیلڈنگ میں آنے لگتے ہیں وہ دونوں کسی طریقے سے نکل کر بیلڈنگ سے بار آتے ہیں تب ہی ان کے اوپر سے اوڈرے پلین سے دو روبوٹ نیچے آتے ہیں پھر وہ ان کے اوپر گولی چلانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں کورنر کی پاور کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بوڈی سے لائٹنگ پریڈیوز کر سکتا تھا کورنر پوانی کو پیچھے کر کے ان روبوٹس کو بہت جوردار کرن کا جھٹکا دیتا ہے پوانی کورنر کو ترند نیا سے نکلنے کے لیے کہتی ہے اوپر پلین سے آفیسر آنناؤنس کرتے ہیں کہ جا پرو وہیں پر رک جاؤ تب ہی بوانی اپنی پاور سے پلین کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے جس سے اس پلین کا سگنل چلا جاتا ہے اور وہ پلین انہیں ٹریک نہیں کر پاتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ دونیا سے باگ چاہتے ہیں اور یہ بس سیر سے باہر جا رہی ہوتی ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بس آخر جاک آ رہی ہے تب ہی بوانی کہتی کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے جس کے بعد کورنر اسے لے کر ایک ہوتیل میں جاتا ہے اور وہاں پر گیرت کو ملنے کے لیے بولاتا ہے گیرت کا کورنر پر کافی قرض ہوتا ہے تنکہ اب تک وہ جو بھی سجا کاٹ رہتا ہے ایکچوال میں اس کا حق دار گیرت تھا کورنر کہتا ہے کہ تم نے کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو گے گیرت کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کورنر کہتا ہے کہ مجھ کو اس دیش سے کسی کو بار بیجنا ہے اس لیے مجھے اس کا فیک پاسپورٹ اور ویڈا چاہیے گیرت کہتا ہے کہ تم نے مجھے بولا تھا کہ تم مجھے اپنی سکل کبھی مت دکھانا اور پوستا ہے کہ اکر تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو تب ہی کورنر کہتا ہے کہ تم پیسو کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اپنی آدمیوں کو دکھا دے دیتے ہو اور یہ تم بھی جانتے ہو تو بھی گیرت وہاں پر پوانی کو دیکھ لیتا ہے اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں سب کو جانتا ہوں کیونکہ اس کا بھائی میرے لیے ہی کام کرتا تھا وہ اس کی پاورس کے بارے میں بھی جانتا تھا کیونکہ گیرت ابھی بھی پولیش آفیسر کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ رہی کر سکتا ہے بس اسے اپنے بھائی کی میموری اپنے دماغ سے اٹھانی پڑے گی یہ تو پولیش والے اس کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں اور اسے بھی ختم کر دیں گے گیرت کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو بلا دے گی تو سب کچھ نورمل ہو جائے گا اور نال پوانی کے پاس زیادہ اور اسے کہتا ہے کہ وہ بس اس کے بھائی کی موت کے رات والی میموری کو اٹھائیں گے اس کے بعد پولیش ان کا پیچھا ہمیسہ کے لیے چھوڑ دے گی تب ہی پوانی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میں ہی رہنا پھر یہ سب جیسے چلے جاتے گیرت اس اپنے ایک اڈے پن لے جاتا ہے جہاں پر ایک بڑی عورت ہوتی ہے اور اس کے بیٹی کے پاس ایک سپیسل پاور ہوتی ہے کہ یہ کسی کی بھی میموری کو اٹھا سکتی ہے وہ پوانی کا آت پکڑتی ہے اور اس رات والی میموری کو اٹھا دیتی ہے اس کے بعد وہ بڑی عورت اس کے بھائی سے جھوڑی ساری یادیں اٹھانے کو کہتی ہے تب ہی کورنر ان سب کو روکنے لگتا ہے کیونکہ بات اس رات کی میموری اٹھانے کی ہوئی تھی گیرت کے گنڈے کورنر کو پکڑ لیتے ہیں کورنر پوانی کو آواز لگاتا رہتا ہے پر اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے دیرے دیرے اس کے بائی کی ایک ایک میموری ڈیلیٹ ہو رہی تھی تب ہی کورنر کو جو گنڈے پکڑے ہوئے تھے وہ ان کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہے جس وجہ سے یہاں پر پانی کی پائپ فٹ جاتی اور پانی سب کے اوپر گرنے لگتا ہے تب ہی پوانی واپس ہوس میں آ جاتی ہے ساتھی کورنر اپنی پاورس کو یوز کرتا ہے اور اس پانی میں کرنڈ دوڑا دیتا ہے کرنڈ کے جٹکے لگنے سے سب کے سب بےوس ہو کر گر جاتے ہیں پھر وہ پوانی کو لے کر یہاں سے باغ جاتا ہے اب یہ دونوں مینا کے پاس آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں اب مینا ان دونوں کو لے کر سیر سے باہر جا رہی ہوتی ہے اسے دوران سیر کے اوپر اوڈرے درون مینا کی کار کو دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد کنگشن گیرٹ کو ان کی لوکیسن بیش دیتا ہے اور ساتھی وہ اپنے روبوٹس کو بھی وہاں پر بیش دیتا ہے گیرٹ اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور ان کو راستے میں روک لیتا ہے اب کورنر گیرٹ سے کہتا ہے کہ تم میرے احسان کا بدلہ ایسے چھکا ہوگی وہ کہتا ہے کہ وہ پولیس والے تمہیں بھی دھوکہ دیں گے لیکن گیرٹ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو تب ہی کورنر کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تو اس سے پہلے تمہیں مجھے مارنا ہوگا در پولیس آفیسر بھی اپنے کمپیٹر پر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی گیرٹ کورنر کے اوپر اپنی گن ہٹا لیتا ہے جس کے بعد پولیس آفیسر کنگسٹن اپنے روبوٹس کو یہاں پر کھڑے سبھی لوگوں کو ختم کرنے کا انسٹریکشن دیتا ہے گیرٹ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا تب ہی مینا بھی کورنر سے کہتی کہ تم لوگ جاؤ من کا دیان بٹکاتی ہوں پوانے مینا کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی لیکن وہ ان روبوٹس کے سامنے چلی جاتی ہے روبوٹس اس کے اوپر فائرنگ کرتے رہتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر وہ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں اس دیر بعد کنگسٹن مینا کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ سب کہاں پر گئے تب ہی مینا اس کے موہ کے اوپر تھوک دیتی ہے تب ہی مینا بھی اپنا دم توڑ دیتی ہے اب گیرٹ پھر سے کورنر اور پوانے کو اپنے گھڑے پر لے جاتا ہے جہاں پر کورنر اس کے بوڈی سے ایک گولی نکالتا ہے اب یہ سب بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کنگسٹن کی سچائے سب کے سامنے لائے جائے تب ہی پوانے کہتی کہ ہمیں اس کے بارے میں سب کو بتا دینا چاہیے جو اس نے میرے بھائی اور شاتی بینہ جسے کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہے پوانے کہتی کہ اس کے پاس جو روبوٹ ڈوگ سے وہ سب کچھ ریکوڈ کرتے ہیں اور اسے اسے وہ سب کچھ سیکھتے ہیں ہمیں بس ان کا ایک روبوٹ ڈوگ چوڑانا ہے اب گیرٹ اور کورنر کنگسٹن کے گھر جاتے ہیں اور اس کی وائب سے کہتی کہ ہم کنگسٹن کے بزنس پارٹنر ہیں جب کنگسٹن اپنے ڈوگ کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اندر جا کر جب گیرٹ اور کورنر کو دیکھتا ہے کنگسٹن کی وائب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اس لئے کنگسٹن اس کے سامنے ان دونوں سے اچھے سے بیعو کرتا ہے ادھر پوانے روبوٹ ڈوگ کے پاس جاتی ہے اور اسے کنٹرول کرنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ڈوگ کے ساتھ چھیڑ چارڈ کر رہا ہے اس لئے تب ہی وہ کنگسٹن کے گھر پر کول کرتے ہیں کورنر وہاں سے اٹھ کر بار پوانے کے پاس آتا ہے اور جلدی سے کام قتم کرنے کے لئے کہتا ہے ادھر کنگسٹن کی وائب کول اٹھانے کے لئے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم کنگسٹن کے اصل چہرے کو دیکھتے ہیں ایکچول میں وہ بھی ایک شپر ہیومن ہوتا ہے اور وہ بھی گیرٹ کی طرح چیزوں کو کنٹرول کر سکتا تھا وہ ایک چاکو سے گیرٹ کی اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن گیرٹ اسے اپنی پاور سے روک لیتا ہے اور ساتھی اپنی پاور سے اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے تب ہی اپر کنگسٹن کی وائب آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ سے ارجنٹ کول آیا ہے تب ہی گیرٹ یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جب کنگسٹن کول اٹینڈ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا روبوٹک ڈوگ گائب ہے وہ سب ڈوگ کو لے کر گیرٹ کی اڈے پر آ جاتے ہیں جب پر گیرٹ ایک بار پھر سے کورنر کو دھکا دے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں اسے کنگسٹن کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا اور اپنے بیشنس کو آگے بڑھاؤں گا اب وہ روبوٹ کا سر نکال لیتا ہے اور اس کی بوڈی کو لے کر کنگسٹن کے پاس جاتا ہے جو اس کی بیلڈنگ کو پوری طریقے سے گیر چکا تھا گیرٹ کہتا ہے کہ اب سے تم ہم سے آدھا ٹیکس لوگے نہیں تو میں ساری سچا ہے دنیا کے سامنے لا دوں گا لیکن کنگسٹن کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ گیرٹ کو چاکو مار دیتا ہے اور اپنی فول اور اپنے ڈوگ کو اس کا دوسرے ڈوگ کا سر لانے کے لیے کہتا ہے ساتھ ہی وہ گیرٹ کو ہاتھ کڑی سے نیچے باندھ دیتا ہے اب گیرٹ کی آدمی گیرٹ کا یہ آل دیکھ کر گیرٹ کے آدمی کورنر کے ساتھ میں مل جاتے ہیں اب یہ سب ایک ساتھ پولیس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب ساری پولیس والے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تب ہی یہاں پر پولیس اور شیپر یومن کے پیچھ فائٹ شروع ہو جاتی ہے کورنر پوانی کو لے کر ایک بیسمنٹ کے جریح یہاں سے باغنے لگتا ہے تب ہی ایک روبوٹ اوپس ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے کورنر پوانی کو جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ کتس روبوٹ پر اٹیک کرتا ہے وہ اپنے لائٹنگ سے اس کو آف کر دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں وہ روبوٹ پھر سے ریسٹارٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کورنر کی بوڈی میں ایک انجیسن انجیک کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر پوانی آ جاتی ہے اور وہ اپنی پاور سے اس کو کنٹرول کرنے لگتی ہے اور اس کی انجیکشن کے دوا کو بار فیک دیتی ہے اسی دوران یہاں پر کنگ سن کا ساتھی اپنے روبوٹک ڈوگ کے ساتھ میں آ جاتا ہے اور وہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے دوگ کو چھوڑ دیتا ہے ادھر پوانی بھی اپنے کنٹرول کیوئے روبوٹ ڈوگ کو چھوڑ دیتی ہے جب دونوں روبوٹ آپس میں ٹکراتے ہیں تو پولیس کا روبوٹک ڈوگ ڈیمیز ہو جاتا ہے اب یہ آفیسر اس ڈوگ کے اوپر فائر کرنے لگتا ہے تب ہی یہ ڈوگ اس کے پاس جا کر اسے کوئی انجیکشن لگا دیتا ہے اور اسے جان سے ختم کر دیتا ہے اب پوانی بھی کافی زیادہ جکمی ہو چکی تھی کنٹرول اس کو لے کر باہر آتا ہے باہر آتی پولیس والے پھر سے اس کے اوپر روبوٹک ڈوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہی پر گیرت اسے اپنی پاور سے روک لیتا ہے اب وہ آفیسر گیرت کو مارنے کے لیے جاتے ہیں تب ہی یہیں پر وہ پولیس آفیسر آ جاتا ہے جو کانی کی سروعات میں کنٹرول سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا وہ سب کو روکنے کی کوسس کرتا رہتا ہے ادھر کانر اپنی پاور سے روبوٹک ڈوگ کو سر کو پاور دیتا ہے پھر پوانی بھی اپنی پاور سے اس کے سر سے سارا ڈیٹا نکال لیتی ہے پھر پوری دنیا کو کنٹرول کی سٹوری دکھا دیتی ہے جسی اب کنٹرول کی سچائی پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے پھر کنٹرول کی پولیس آریسٹ کر لیتی ہے اسی طریقے سے پوانی اپنے بھائی کی قاتل کو سجا دلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر ہمیں تین مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کنٹرول پھر سو اپنے اس کو چلا رہا تھا اور یہاں پر کافی سارے بچی ہوتے ہیں ساتھ میں اس کے ساتھ یہاں پر پوانی بھی ہوتی ہے جو کنٹرول جیسا ایک نیا بھائی پا کر وہ کافی زیادہ کس ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ پر ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کی صلیقہ آپ کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں دوستوں میں آپ سب اسی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے بہت ہی جذبن کے سبسکرائب لازمی کروائیں گے اور آپ ویڈیو کو لائک کومنٹ زیر اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں